اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوشش داستہ نیوز نیٹ بک آسفہ بشیر کے ساتھ ناظروں محترام اس وقت ہم موجود ہیں جہنڈ کے یتیم ٹرسٹ گوپال پورا چاڑورا بڑھگاہ میں ہمارے ساتھ مینجر ہے یہاں کے جن کا نام ہے خرشید احمد میر صاحب خرشید صاحب سے جاننے کی کوشش کرے گے انہوں نے آج جو تقریباً دو سو کٹس پروائیڈ کیے ہیں یتیموں میں گریبوں میں مسکینوں میں اور انہوں نے ایدی بھی پروائیڈ کی ہیں جاننے کی کوشش کرے گے ان سے کہ انہوں نے آج تک کتنے لوگوں کی مدد کی ہیں اور یہ مدد کہاں سے آتی ہیں اور کب کب ان یتیموں گریبوں مسکینوں کی مدد ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے خرشید صاحب سوال یہی رہے گا آپ سے پہلے کہ یہ جو یتیم ہیں گریب ہیں محتاج ہیں آپ ان تک کیسے پہنچتے ہیں کیا یہ آپ تک پہنچتے ہیں کیسے ہوتا ہے پروسس چونکہ جیسا آپ کو معلومی ہوگا جمہو کشمی ریتیم ٹراسٹ ایک اولڈیسٹ آرگانائزیشن ہے جن کے کی جمہو کشمی ریتیم ٹراسٹ کے بہت سارے تیرہ آرپنی چل رہے ہیں بیلی کشمیر میں ان میں سے ایک بڑا آرپنی جو کشمیر کا سب سے پہلا ہے وہ یہاں پر گلشنی بنات کے نام سے لڑکیوں کے لیے چلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمی ریتیم ٹراسٹ کا ایک سب آئی فیس یہاں پر چل رہا ہے یہاں کی لوکل ویڈیوز کے لیے ڈیسٹ شوٹ فیملیز کے لیے ڈیر ایباوٹ ڈو ہنڈر ڈو ہنڈر فیوٹی ویڈیو ہیڈڈ فیملیز اس وقت ہمارے پاس ریجسٹر رہے ہیں جن کی ہم مہانہ معاونت کرتے ہیں مطلب گروسری آئیٹمز ڈائیٹری آئیٹمز یہ ان کو مہانہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو ان بڑے جنہوں پر چھوٹی اید ہوتی ہے یا بڑی اید ہوتی ہے یہ کچھ پروگرام ہم کر رہے ہیں ان میں ہم ایدی ان کو کیش ایماؤنٹ ایدی دیتے ہیں جو کی بلکل ہم نے دیکھی ہے ابھی تقریباً دو لاکھ سے زیادہ زیادہ انہوں نے ابھی کیش جو ہے پروائیڈ کیا ان یتیم و غریبوں میں سکینوں میں ایدی گروسری کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایدی ایچ پرسن ہم ون تھاؤزن روپیز دیتے ہیں یہ چھوٹی عید پر بھی ہوتی ہے اور بڑی عید پر اس کے علاوہ ہم مہانہ یہ ایکسٹرا ہے اس سے ایکسٹرا مہانہ ہم ان کو معاونت کرتے ہیں ہلڈی میریش ایٹمز جو بھی گروسری ایٹمز یہ ہے مہانہ ان کو ریجسٹر 250 فیملیز کو پروائیڈ کرتے ہیں 250 فیملیز کی اگر بات کرے تقریباً کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک مہینے میں یہاں پہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا یہ تو لاکھوں کا پروجیکٹ ہے کیونکہ یہاں پر ہماری ہنڈرڈ آرفن بچیاں بھی ہیں جن کا کھانا پینا رہائش بزیر سب کچھ یتیم ٹرسٹ برداشت کر رہا ہے اور ان کے محص پر ہی لاکھوں روپیہ مہینے کا خارج ہوتا ہے شکر الحمدللہ لوگ دیتے ہیں یہ تو لوگوں کی نوازش ہے کہ لوگ ہم پر اعدیبار کرتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی گورنمنٹ کا ایڈ نہیں چل رہا ہے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے سارا کوئی صدق زکاة نیاز ناظر خیرہ جو بھی لوگ معاونت کرتے ہیں اس سے چلی یا ہماری کوئی گاڑی نہیں ہے باہر ہم وہ گر گر گھومتے نہیں ہیں لوگوں کو ٹرسٹ ہے ہم پر لوگوں کو بروسہ ہے ہم پر لوگ جانتے ہیں یہ لوگ کام اچھا کرتے ہیں جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو گاڑیاں نکالتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں وہ غلط کام ہے اس بارے میں جاؤں نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم باہر نہیں جاتے ہیں ہماری نہیں ہمارا کوئی باہر نہیں ہوتا ہے ہمارا کوئی سسٹم سے باہر نہیں ہوتا لوگ ہمیں جانتے ہیں ہمیں یہی اسی آفیز میں لوگ آتے ہیں ڈونیشن کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں زکاہ دیتے ہیں تو اسی سے ہمیں سارا کچھ پرابرلی ایکاؤنٹیبیلیٹی پورا کچھ سسٹم ہوتا ہے اس میں اور جو جانتا ہے وہی مانتا ہے اور بلکل لوگوں کو بھروسہ ہے اس یتیم ٹرسٹ پر یہاں کے جو چیئر پرسن ہے جن کا نام ہے زہر احمد ٹاک صاحب اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مینجر ہے ان کا نام ہے خرشد احمد میر صاحب خرشد صاحب اگر سپوز کسی اور ادر ڈسٹک کے بندے کو یہاں پہ آنا کوئی یتیم ہے جیسے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہمارے ناظرین ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرے گی اور کرتے بھی ہیں اس سے پہلے بھی جب ہم نے بات کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو لوگوں نے ہی ہمیں کانٹیکٹ کیا کیونکہ بہت سارے ایسے گریب ہیں محتاج یتیم ہیں تو ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کیسے کرے یا وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کرے آپ کی آنڈر ابھی صرف آتا ہے جو ڈسٹک بڑھگام ہے بڑھگام آتا ہے جو باقی سارے ایریاز آتے ہیں سپوز اب ہم بھارہ ملا کی بات کریں کہاں بھارہ ملا اور کہاں یہ نورت نورت ویس ساؤت یہ اب ساری چیزیں جیسے ابھی یہاں کے جو چیئر پرسن ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایٹی یونٹس آپ کے ہیں تو کیسے کہاں کیسے آپ تک پہنچے دیکھیں ہمارے یہاں پر جو مدد ہو رہی ہے یہ پورے بڑھگام میں نہیں پورے بڑھگام میں ڈائی سو ویڈوز تھوڑے ہی ہوگی پوری بڑھگام میں تو ہزار ہوں گے یہ صرف ایک علاقہ ہے چاڑھو رہا یہاں پر پڑھتا ہے صرف چاڑھو رہا علاقہ ہے اس کے آس پاس جو بھی علاقہ ہیں لیکن ہماری جو جوری ڈکشن ہوتی ہے چونکہ یونٹسٹ کا ایک کیٹیریا ہے کہ ہماری ہر ایک جگہ پر اپنی اپنی جوری ڈکشن ہے ہمارے تیرہ اورپنیج ہیں تو وہ تھوڑا ہی بڑھگام میں ہی ہے وہ کپورا میں چل رہے ہیں اورپنیجز پٹن میں چل رہے ہیں بارہ ملا میں چل رہے ہیں اور یہاں ترال اسلام آباد ہر جگہ ہمارے اورپنیج اسی طرح سے ہماری جو ایٹی یونٹس ہیں یہ ہر بلکل ہے بلکل ہے انتناگ میں ہمارا بہت بڑا ایک یونٹ چل رہا ہے بہت بڑا ڈسٹرک یونٹ چل رہا ہے ہمارے ڈسٹرکوں میں یونٹ ہے تحسی لیول پر یونٹ ہے وہ وہاں ہی پر چندہ جمع بھی کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں یعنی وہاں کی جو ویڈیوز ہے چوز ہوتی ہیں تو ان کو وہاں پر لوکلی وہی پر معاونت ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی کنٹیکٹ کرتا ہے ہم اپنے نازم کا پھوک کنٹیکٹ نمبر اس کو دیتے ہیں وہ ہمارے نازم کے ساتھ جو وہاں پر لوکل نازم ہوگا اس کے ساتھ کنٹیکٹ کرتی ہے اور لوکلی اس کو معاونت آپ لوگوں کو نمبر پروائیڈ کر سکتے ہیں کوئی ایک سپیشل نمبر جس پہ وہ کنٹیکٹ کرے سپوز کوئی ادھر ڈسٹرک سے ہے اور وہ آپ کو کال کرے گے اور آپ ان کو اس ڈسٹرک میں جو آپ کا یونٹ ہے ان کا نمبر پروائیڈ کرے گے بلکل کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہم تو کرتے ہمارا تو کامی ہی ہے بلکل کس جگہ کا نمبر دینا ہے آپ لوگوں ہم اپنا نمبر دے سکتے ہیں ہمارے یہاں پر پیٹران کا نمبر ہے نائن فور ون نائن ڈبل 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 ڈ ممبر ہوگا اس کا نمبر دیں گے اس کی گھر پر مانت ہوگی ماشاءاللہ بہت خوبناتر محترم اگر ایسے یتیم ٹرسٹ نہیں ہوگی ہمارے کشمیر میں تو ہماری بیواؤں کو ہماری ماں بہنوں کو بھیق مانگنی ہوگی لیکن فخر کرتے ہیں ہم ایسے یتیم ٹرسٹوں پہ جو بالکل ٹرسٹ کے قابل ہیں جن کو وہاں سے جن کا جن کو فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے جیسے کہ اسے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی فورن سے فنڈنگ نہیں آتی ہے ہم وینز نہیں نکالتے ہیں پیپل ٹرسٹ آس اور ہم جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور بالکل ہم نے آپ کو لائیو تصاویر میں دکھایا اور بجولز میں ابھی بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ان یتیموں تک بیواؤں تک مسکینوں تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں دیکھیں اب آپ کہے گے کہ ضروری ہے کیا دکھانا کہ آپ کسی کو پروائیڈ کرتے ہیں yes it is very necessary کیونکہ آج کی ڈیٹ کی جو بات کریں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اگر نہیں دکھائے گے تو آپ لوگ کہے گے کہ یہ لوگ شاید اپنے جیبوں میں رکھتے ہیں یہ لوگ شاید خود کو کھاتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے ضروری بن چکا ہے آج کے معاشرے میں ہم نے کسی بھی لیڈی کا فیس نہیں دکھایا اور نہ ہی انہوں نے allow کیا ہے اور نہ ہی ہم دکھاتے ہیں یہ چیز لیکن دکھاتے ہیں کہ جو ہمیں ابھی اس وقت دیکھ رہا ہے might be آپ بھی اس یتیم رسٹ کو فنڈ کرتے ہیں جو کہ گوپالپورا چادورا میں ہے آپ ان کو فنڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ یقین بھی ہوگا کہ یہ کیا ان مستحکم عورتوں تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے ویجولز میں بلکل دکھا رہے ہیں ہم بلکل پہنچتا ہے لائیو تصاویر میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو بلکل پہنچتا ہے چلے خرشت صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج ہمیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہماری معاونت کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ روپیا ہی کوئی دے گا آپ سوشل میڈیا پر ہماری معاونت کرتے ہیں ہماری اروٹائزمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے کہ شردہستان نیوز 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 کا لائیو براڈکاسٹ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا